جاننا چاہتا ہوں کہ ہم وجہ کس طرح سے حاصل کریں میں چاہوں گا ہر شخص آ کر مجھے یہاں بتائے کہ وجہ کیسے حاصل کی جاتی ہے میں بھی بیٹھا تھا مجھے بعد میں کہا تھا مکیش جی آپ بھی آئیے بتائیے میں نے ایک بات کہی تھی میں نے کہا دیکھئے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ماہنبھاؤ آ کر کہے گئے تھے کہ جین دھرم ہے سکھ دھرم ہے بودھ دھرم ہے لیکن ہندو دھرم نہیں ہے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں ہر بڑا بھائی سکھ بنتا تھا بودھ دھرم ہندو سے نکلا ہے جین دھرم ہندو سے نکلا ہے کرشن ہمارے دیش میں ہندو سے بنے ہیں مسلمان ہندووں سے کنورٹ کیے گئے تلوار کے زور پر کنورٹ کیے گئے ہیں مشنری لاکر ہندووں کو کنورٹ کیا گیا ہے اور میں دکھتھردہ سے کہوں گا کہ یہ ہمارے دیش کے ہندووں کی کمزوری ہے ہری جنوں کو دور کیا جاتا ہے جسے مشنری آ کر بولتی ہے آؤ ہم تم کو پیسے دیتے ہیں آپ کرشن دھرم اپنا لو اور وہ بیچارے چلے جاتے ہیں اور ہندو دھرم کہتا ہے جاؤ جاؤ یہ ہمارے سنت سماج کو میں کہنا چاہوں گا وہی بات میں نے مہن بھاگوہ جی سے بھی کہی تھی میں نے کہا اگر آپ کو وجہ چاہیے آج وجہ کی پریباشہ ہے نمبرز جیسے آج دلی میں بی جے پی شاشن نہیں کر سکی کیونکہ اس کے پاس نمبرز کم تھے آج کوئی شاشن نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس نمبرز نہیں تھے میں نے کہا مہن بھاگوہ جی کو میں کہوں گا مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے پر کچھ ایسا کریے کہ یہ سارے لوگ واپس آ جائیں یہ سارے بہت دھی یہ سارے جین یہ سارے سکھ واپس آ جائیں آپ کا ہندو ایک پوری کی پوری میجورٹی بن جائے گی آج میجورٹی ہوتے ہوئے بھی میجورٹی ہوتے ہوئے بھی معاف کرنا میں تھوڑا سا درشت ہوں موپھٹ ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میجورٹی ہوتے ہوئے بھی مائنورٹی ہم سے سینہ تان کر بات کرتی ہے اور آنکھیں دکھا کر بات کرتی ہے آپ آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کے یہاں پر ایک شکتیمان بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے نرندر موڈی اس نے ہمارے اس نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ مسلمان باد میں ہیں آپ پہلے اس دیش کے ناغرک ہیں دھرم باد میں آتا ہے سمپردائے باد میں آتا ہے پہلے دیش آتا ہے اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ اس دیش کے ناغرک بن کے رہیے یہ نہیں کہ وہاں پر پڑوسی دیش میں برسات ہوئی ہے تو چھاتے یہاں کھل جاتے ہیں تو آپ ہمارے دیش کے نہیں ہیں اور یہ کر کے دکھایا ہے گجرات میں اور یہ کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو پورے ہندوستان میں اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس بل ہے وہ سنت سماج کا بل ہے میں ان کو پروچساہی کرنا چاہوں گا کہ شکتیمان کی شکتی ان کو دینا چاہوں گا بھیشم پتامہ کی طرف سے انہیں وہ آشروات دینا چاہوں گا جو انوش ارجن کو دیا کرتے تھے وہاں گا لے